میں ٹھیک کہہ رہا ہوں زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے دکان مال فلا بندے کے کام کی طرح یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پہ کچھے نہیں ہو شکے لہٰذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو معنوی نماز یاد کروائی جائے تاکہ بچے کو پتہ دے چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں چلے میں اس کو دو یا تین منٹ میں آپ کے گوھوں گا میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں در یہ بات پہنچا یہ جو تکبیرہ تلحرام ہے نا اللہ اکبر کہنا یہ کس بات کی علامت کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ دوائے ہینڈز اپ گرفتاری دے دی مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا میں نے ملا تو نے میرے مفضدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا میں نہیں آیا آج میں گھر واپس آ گیا ہوں یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع ہے خدا نے کہا تو جس کے پاس آئے اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں بندے کہا الحمدللہ رب العالمین تو عالمین کا رب ہے تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے مالک یوم الدین تو دین کے دن کا مالک ہے آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں ایہ کنا مالک یوم الدین تو قیامت کے دن کا مالک ہے اچھا چلے آئے گیا میرے گھر کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں بات بھی شروع ہوئی گئی ہے چاہتا کیا ہے ایہ کنا بودو کس بات پہ کیوں اہدن السراط المستقیم میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد کر کس بات پہ اہدن السراط المستقیم تجھے پتا وہ رستہ کن کا ہے سراط اللہ زینا نمتا لہے اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المقضوبے تجھے پتا وہ کون ہے خدا کہتا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آیا مدد کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو یا تیری کچھ اور سناو گفتگو اچھ ہو پہ خدا نے کہا اچھا بڑا اچھا رہا تجھ سے یہ تعلق ٹھیک ہے تُو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا اب جھوکے کہا سبحان ربی اللہ عظیم چل کہتے ہو دیا کہ میں نے ماف کر دیا ہے اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا اب سر سیدے میں رکھا سبحان ربی اللہ عالم اب پھر تو نہیں کہی جائے گا دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھے گفتگو کر پھر یہی دہرانہ کیا کہا تُو نے مجھ سے پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہوگی خدا نے کہا بتا کہ کیا ہے بیٹھ جا الحمدللہ اب مجھے بتا عقیدہ دیرا کیا ہے مجھے چھوڑے کا دنیا مجھے نہیں بتا میں تنہر رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا وہ خدا نے کہا بتا دو صحیح عقیدہ کیا ہے اشہدو اللہ الہی اللہ میرا عقیدہ یہ ہے تُو ہے تُو مجھے آج تک ملا ہی نہیں تجھے کیسے بتا کہ میں اللہ ہوں اشہدو انہ محمد رسول اللہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ تُو ہے تجھے کس نے بتایا کہ وہ ہے علی وآلی اللہ علی وآلی اللہ اب جس کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ دیں کیا کہہ دیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اگر آپ کا علی کے بغیر گزارہ ہے تو اب ٹھیک آپ کہہ دیں تو اللہ عقیدہ Kapو میرے والمہ